مرحیم میرا نام اتھر عباس اور میرا مارکٹنگ کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ایونیو مارکٹنگ پاک ویو سٹی اسلام آباد اور لاہور اس کے آتھرائز سیلز پارٹنر بن چکے ہیں اور میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ جب ہم پاک ویو کا کام کریں تو ہم سائٹ پہ ایکچول سائٹ پہ وزٹ کریں اور دیکھیں یہ کیسی لوکیشن ہے یہاں پہ فسیلٹیز کیسی ہیں یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ آیا جب میں جناہ ایونیو سے اندر انٹر ہوا تو چھے رویا ایک سڑک نے ہمارا استقبال کیا وہاں سے اندر آئے اور چھے رویا سڑک ہی ہمیں سیدھا ڈاؤن ٹاؤن پہ لے آئی اور اس ڈاؤن ٹاؤن پہ جہاں پہ پاک ویو کے ڈیفرنٹ سیلز پارٹنر کے آفیسز ہیں ان کے کینٹینر بھی لگے ہیں وہیں پہ پاک ویو کا اپنا آفیس بھی ہے جہاں پہ ان کے ڈیفرنٹ جو ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ اس کا ہم ویو بھی آپ کو ساتھ میں شیئر کرتے جائیں گے اور پھر میں نے ایک بریف ویزٹ جو ہے وہ کیا پاک ویو کا میں اس سے پہلے کہ میں سید زہیب شاہ کے ساتھ ڈسکشن سٹارٹ کروں جو کہ کنسلٹنٹ ہیں پاک ویو سٹی کے اور جب سے پاک ویو نے اسلامباد میں اپنے کام کا آغاز کیا ہے کہ پاک ویو کے ساتھ جوڑے ہیں سینئر ممبر ہیں پاک ویو سٹی کے اسلام علیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو مجھے مبارک بات دیجئے کہ میں نے پاک ویو کا کام کرنا شروع کر دیجئے یہ ہے کہ یہاں پارک ویو سٹی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پر جو پاک ویو سٹی ہے وہ اسلامباد کے اندر کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے پاک ویو میں گھر بنانا چاہیے اس کی بنیادی وجہ آٹھ تو میں آپ سے جانوں گا لیکن میرے لئے جو بنیادی وجہ ہے وہ اس کی ایسیسیبیلٹی بھی ہے بلو ایریا سے کتنا دور ہے یہ بلو ایریا سے ہالڈی آپ کی پندرہ منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے آپ کے یہاں سے اگر کلومیٹر میں ڈسٹنس کر لیں تو آپ کا ٹین ٹو فیفٹین کلومیٹس کی ڈرائیو ہے پندرہ منٹ کی ڈرائیو ہے اس کے بعد یہ جب آپ نے لوکیشن سیلیکٹ کی تو کیا چیزیں آپ کے ذہن میں تھی کیوں یہ لوکیشن سیلیکٹ کی گئی لوکیشن اصل میں ایک تو کی مین سی ڈی ایس ایکٹر زون فور جس روڈ سے آپ آ رہے ہیں یہ روڈ اس سے پہاڑ تھے سارے الحمدللہ سارے روڈ نیٹ ورک سارا ڈیولپ ہو چکا ہے اگر آپ کیمرہ دکھا سکے تو ہم نے ہمارا انٹر ہوتے ساتھ سوسائٹی میں سب سے پہلا جو بلوگ ہے وہ ایچ بلوگ ہے جس میں بھی ماری نیو ایکسٹینشن اویلیبل ہے اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج کہ نارملی جو اسلامباد میں پلوٹ سائز ہے پچیس پچاس ہے لیکن ہم یہاں پہ آپ کو چھبیس پچاس کا پلوٹ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ بھی ایزی انسٹالمنٹ پلان کے اوپر آپ کو دیکھتے ہیں ابھی یہ جو میں آپ کو انسٹالمنٹ پلان کے اوپر بھی آتا ہوں میں لیکن یہ بتائے کہ ایچ بلوگ جو ہے کیا یہ سب سے پرائم لوکیشن کہی جا سکتی ہے نوڈاٹ ہوں گا جیسے اب گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو کمرشل کے بعد ہمارا جو پہلا بلوگ ہے وہ سب سے پہلے ایچ بلوگ ہے اور اب جیسا کہ دیکھنے کے ہی انڈر پرسن ڈویلپ بھی ہو چکا نوڈاٹ باقی بلوگ سی افنی ایک موکیشن ہے جیسے ہم ایف بلوگ دیکھیں وہاں سے مری ہلز کا ویو آتا ہے تو ایچ بلوگ ہے اس لئے پریمیم ہے کہ سب سے پہلے آپ کمرشل کے بعد پہلا بلوگ آف کا ایچ بلوگ آف کا آتا ہے یعنی جو اگر کسی نے یہاں پہ رہائش اختیار کی ہے تو وہ نہ صرف جس لئے کی ہم بات کرنے جا رہے آگے وہ اس کو انجوائے کرے گا بلکہ جو کمرشل ایریا مین وہ اس کو بھی انجوائے کرے گا اچھے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی نئی ایکسٹینشن ایچ بلوگ کی آپ نے لانچ کی ہے اس میں پرائس پلان کے ہے اور انسٹالمنٹ جو ہے وہ ایک سال کی ہے دو کی تین سال کی اس بارے میں بتائیے گا اس کا جو سارا ایکسٹینشن والا ایریا اگر آپ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے سارا پلان ایریا کو وزرد بھی کروایا لیڈی وہاں پہ 5 مرلا آپ کا ہے وان تھرٹی کا اور ٹین مرلا آپ کا ہے جو وہ ٹو تھرٹی کے وان ایر کے سٹارمنٹ پلان کے اوپر وان ایر پہ دو ایر نہیں ہے دو ایر وان ایر کا ساتھ اوورسیز بلوگ جو پریمیم ہے اوورسیز کلین کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم نے فائی مرلا اور ٹین مرلا اوورسیز بلوگ کے اندر اچھا یہ جو ایک سال کا پیمنٹ پلان ہے اس سے یہ تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید آپ اس کی پوزیشن بہت جلدی دینے والے ہیں جی رائٹ ناو ریڈی فار پوزیشن مطلب آپ وزرد کریں تو سٹیل ایٹس آل موسٹ لگ چکی ہوئی ہیں تو آپ کو بھی دن سکس منت یہاں پہ پوزیشن آویلیبل ہوگا سکس منت آویلیبل ہوگا اچھا میں نے پرائیس پلان پہ ایک ڈسکاؤنٹ بھی دیکھا ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ پہ اگر آپ لمسم پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5% سوسائٹی دیتی ویسے آن اڈ آف ہمارے پروموز سلتے رہتے ہیں ایڈوانس انسالمنٹ کے اوپر 10% بھی دیتے ہیں 15% بھی دیتے ہیں اسے جو کلائنٹ اسے کافی ڈوانٹیج ہو جاتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اگر آپ نے ایڈوانس انسالمنٹ پہ کریں گے بن کو 5% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اگر لمسم بائے کریں گے تو بن کو 5% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اچھا میرے جو یوکے کے ویورز ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی ایک ہم نے بائنگ کی تھی ایک ہمارے کلائنٹ نے 13,500 پاؤنڈ بھیجے تو وہ 52,000,000 روپیہ بن گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 26,000 پاؤنڈ بھیجے تو آپ پانچ مرلے کا اون گراؤنڈ پلوٹ وہ یہاں پہ بائنگ کر سکتے ہیں کیا ایسے انیشیٹیو ابھی آپ لینے لگے ہیں جو اس پروجیکٹ کو دوسرے پروجیکٹ سے بہتر بنایا ہے سب پہلا تو انیشیٹیو جو ہماری ڈاؤنڈ دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں اس میں جب ہم لیک بنانے چاہ رہے ہیں دبائی میں ڈاؤنڈ اور ڈانسنگ فاؤنٹین لگانے چاہ رہے ہیں یہ سب سے بڑا اس پروجیکٹ کی یونیکنس آئی ہے پورے پنڈی اسلامباد کے اگر پورے آپ لہور کی بارکن ایسا کمرشل کسی بھی جگہ پہ آج تک نہیں بنا تو یہ ڈاؤن ٹاؤن جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور الحمدللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم نے اس کو جو ہیپی نیوئر کمپنگ آنے والے اس پر ہم نے اس کی دانسنگ فاؤنٹین کا سطح بھی کرنا اور یہاں پہ ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں چینیز کمپنی ان کے ساتھ ہمارا ایم آ یو سائن ہو چکا یہ جو بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں اس وقت آٹ مرلا کمرشلز کی ان کے بیک سائیڈ کے اوپر ای بلیو کہ جو آپ کا ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ 360 ڈگری کے اوپر ہے اوول شیپ کے اندر ہے یہ آپ جو بیلڈنگ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ آٹ مرلا ہے پھر اس کی بیک کے اوپر چھے مرلا ہے پھر انر آپ کا چھے مرلا ہے پھر جو لیک فیسنگ ہے وہ آپ کا آٹ مرلا ہے یہ اوول شیپ کے اندر اس طرح چلتا آ رہا ہے آپ کا سارا چھے یہ جو اس کا ڈیزائنز ہیں بیلڈنگ کے ڈاؤن ٹاؤن کی یہ کیا سپینش ڈیزائن ہے آرکیٹیکٹ ہے کس طرح کیا یہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے ہاں جی یہ فرنٹ ٹیلی ویشن جو این اس کا سب کا سیم ہوگا جو فائیو ایٹ مرلا اور سکس مرلا کا جو آپ اس کی کلت ٹیم دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کی ایسی رہے گی اس کی ساری آپ کی چونکہ پاکیو پہ ابھی میں نئی ویڈیوز بنانا شروع ہوا ہوں میرے نمبر جو ہیں سکرین کے اوپر درجہ ہیں پاکیو کی کوئی بھی ڈیٹیل آپ کو چاہیے الحمدللہ یہ ویزٹ کرنے کے بعد میں آپ کو کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نہ صرف آپ کو سرویسز پروائیڈ کریں گے ویزٹس بھی ہم یہاں پہ ارینج کر کے دیں گے اور ہماری مدد شاہ صاحب کریں گے انشاءاللہ ویزٹس میں بھی ہم نے ڈیفرنٹ بلوکز کا ویزٹ کیا آپ نے مجھے بتایا کہ جو بی بلوک ہے اور اے بلوک وہ سب سے پہلے آپ نے لانچ کیا تھے اس کے بعد باقی بی اور اے کی اس وقت کیا سیچویشن ہے بی اور اے اس ٹیم ہنڈر پرسنٹ ڈویلپ ہو چکی جیسے کہ آپ ابھی دیکھ کے آئے ہیں اس میں ہم نے 5 مرلا 35 لیک میں لانچ کیا تھا ہم نے آج اس کی پرائیس اگر آپ ری سیل کی بھی بات کریں اگر آپ فریش وہ ایک روڑ سے اوپور اچھا زہب بھائی یہ بتائیے کیا اب جو لوگ انویسٹ کرنے آ رہے ہیں وہ لیٹ تو نہیں ہے نہیں لیٹ نہیں ابھی بھی ان کے پر رائٹ ٹائم انویسمنٹ کرنے کا ابھی بھی ان کے پاس اپرچنیٹ کے پاس انسٹالمنٹ پلان پر ہم دے رہے ہیں یہ بتائیے کہ جو میرے جیسے کرکٹ لور ہیں چوکے چھکے لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی پلائنگ ایریا کوئی کرکٹ گراؤنڈ کو اس طرح کی اگزیکٹلی سر جیسے آپ یہ دیکھ لیں سامنے وہ پارک آپ کے سامنے ایک ڈویلپ ہو رہے بھن رہے وہ باقی ہمارا جو بڑا تھیم پارک ہے وہ اوورسیز بلوک کے اندر ہماریڈی ڈویلپ وہاں بے کرنے جا رہے ہیں تو سب ایمنٹیز آپ کو ایک اس کے سوسائٹی میں آپ کو ویلیبل ہوں گی وہاں پہ مجھے آپ نے فوڈ کوٹ کا بتایا تھا جی فوڈ کوٹ وہ سوسائٹی آفس کے ساتھ یہ وہ فوڈ کوٹ ہے ہمارا جو جیسے بیسیکلی منال اسلامباد میں ایک بہت مشہور ریسورنٹ ہے اس کے بعد اگر میں اس کا کمپیریزن کر دی ابھی ویلی ویو ہے آپ رات کے ٹیم اگر یہاں پہ ہیں تو آپ کو ایک پروپر ایک ویو ملتا ہے وہاں پہ بیٹھنے کا سیٹنگ ریجمنٹ کا تو ہمارا الحمدللہ فوڈ کوٹ اوپن ہو چکا ہے مساجد کے حوالے سے کیا آپ کی ڈیولپمنٹ ہے کتنی کیا ہر سیکٹر میں مسجد ہے جی ایکزیکلی ہر سیکٹر ہمارے جیسے آپ کو اے اینڈ بی بلوک میں دکھائیے بلو ماسک جو ہے اس کو ہم نے وہاں پہ رمضان کی بھی انترابیاں وغیرہ وہاں پہ پڑھیں اور باقی جمعہ کی نماز بھی وہاں پہ دی باقی فردہ ہم لینڈ انکوائر کر رہے ہیں لینڈ انکوائر کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اوورسیز بلوک جو ہے وہ صرف اوورسیز کے لیے دیڈکیٹڈ ہے یا لوکل بھی بائنگ کر سکتے ہیں لیکن اوورسیز بلوک اس بلوک کا نام ہے لوگ بائنگ کر سکتے ہیں بائنگ کر سکتے ہیں اچھا آپ کا جو سیلز ٹرانسفر اس کا سسٹم کیا آسان ہے جی آسان ہے ہمارا انڈور یہ سب کچھ ہمارا ٹرانسفر آفیس ہے آپ نے اگر ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ پہلے ٹرانسفر ڈپارٹمنٹ سے اس کی اپوائمنٹ لیں گے باقی ریجنڈ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ٹرانسفر فیس ہے ٹیکس ہے تو آپ کی ایزی وہاں پر ٹرانسفر ہو سکتے اس میں اتنا کوئی ایشو والی بات ہیں اچھا میں نے دیکھا ہے ہارٹی کلچر کا کافی کام ہو رہا ہے جس طرح یہ ٹرولی شور کرتی آرہی ہے میرے خیال میں کیا ان کی ذمہ داری ہے کہ جتنے پودے یہاں پہ لگے ہیں ان کی دیکھ بال کریں دیکھ بال سا جیسے آپ دیکھ لگتے ہیں آپ کے سامنے پودے لگائیں ابھی پانی دل میں ہمارا آرٹیکل کے دپارٹمنٹ بڑھا ہے تو ساری دیکھ لیں جتنا بھی ایریا آپ دیکھیں گے ہر جگہ پلانٹیشن ایریا ہے ہماری اگر آپ امیجن کریں نیکس ٹو اور ٹری ایرز کے بعد جو پلانٹیشن ہوئی ہے کہ جو ان کی پروپٹی کی لک آفٹر کر سکے یا اگر وہ اس کو رنٹ پہ دینا چاہتے ہیں تو کیا اس طرح کا کوئی دپارٹمنٹ موجود ہے ہاں دپارٹمنٹ تو ایس سچ ہمارا اس طرح کا نہیں ہے لیکن نو ڈاوٹ پارک ہوئے ایک برینڈ ہے تو اوورسیس کلینٹ کی جو پروپٹی ہوگی اس کو لک آفٹر کزیمداری پارک ہوگی تو انشاءاللہ فیچر میں ہمارے ایسے پلان ہوں گے سکیورٹی کیا ہے 24x7 سکیورٹی ہے ہماری گیٹ ون ہے اور گیٹ ٹو ہے گیٹڈ کمیونٹی اور سکوٹی کے یہاں پہ ایک پرسنٹ بھی اشیو نہیں سکوٹی ہندر پرسنٹ ہماری 24x7 ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کیا یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ ہمارا کلپ اور کمیونٹی سنٹر بننے جارہا ہے اچ بلوک کے ساتھ ہی اور سینما بھی بننے جارہا ہے یہاں پہ کیا ان میں سے کوئی اپارٹمنٹ آویلی بل ہے ہمارے پاس یہ اپارٹمنٹ آویلی بل ہے کوئی پیٹ بھی ہے وہ ٹونٹی تھاؤزن پار سکیورٹ کے ساب سے وہ ڈیفرنٹ سائزیز ہیں کوئی سترہ سو سکیورٹ کے ساب سے اس ساب سے اس کا پیمل پلان ہوگا کب تک وہ کمپلیٹ ہو جائے آج اگر کوئی بائے کرتا ہے کیا وہ انسٹالمنٹ میں بائے کرے گا کتنی دیر کی انسٹالمنٹ ملیٹ سال کی انسٹالمنٹ اس میں فنش کر کے آپ اس کو ہینڈ آویل کر دیں جو چھوٹا اپارٹمنٹ ہے اس کی پرائز پاکستانہ پیز میں ساڑھے تین کروڑ کم سے کم ساڑھے تین کروڑ کیا ہم اس کو لکشری اپارٹمنٹ جی لکشری اپارٹمنٹ یہاں پہ ٹیرس اپارٹمنٹس بنائے ہیں میں آپ کو اس کی فوٹیج بھی ساتھ میں لگا دے خوبصورت اپارٹمنٹس ہیں جو آپ بائے کر سکتے ہیں ساڑھے تین کروڑ ون بیٹ کا ہے مینیمم ٹو بیٹ ٹو بیٹ اور ٹری بیٹ ہیں یعنی کہ ایک فیملی باہر سے آکے ایسی لی رہ سکتی ہے ایئر بین بی کا بڑا کونسپٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ ایئر بین بی کے اوپر لوگ شورٹ ٹم کے لیے رہائش رکھتے ہیں میں بھی جب دنیا میں مختلف کنٹریز میں ٹرائیول کرتا ہوں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اپارٹمنٹ مل جائے گھر مل جائے جہاں پہ آپ رہیں کیا کوئی ایسی فسیلٹی آپ ڈیویلپ کر سکتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے کہ ایئر بین بی کی وہ یہاں پہ مینیجر اپوائنٹ کر سکیں یا آپ ان کو مینیج کر سکیں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جب یہاں پہ اس طرح کی عبادی ہو جائے گی تو فیچر میں ہم اس کو لازم اکوموڈیٹ کریں گے لیکن ابھی فیلحال ہماری ایسا کوئی ایئر بین بی نہیں لیکن فیچر میں کریں گے انشاءاللہ اگر کوئی پرسنل لیول پہ کرنا چاہتا ہے ہاں وہ پرسنل لیول پہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے یہ وارٹ ٹینگ جو بسیکلی پانی دے رہے ام امپریسٹ ام امپریسٹ کہ الحمدللہ یہاں پہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک پروجیکٹ کو کامیاب بناتی ہیں جو کمرشل ہیں ڈاون ٹاون کے یہ یہ مشینری کیا کرے گی یہ مشینری ڈگنگ کیلئے بسیکلی جو کمرشل ہیں کیا ابھی بھی اویلیبل ہیں ہمارے پاس 6 مرلا بھی 8 مرلا بھی انسٹالمنٹ کے اوپر ہیں دو جی ہمارے پاس اپارٹمنٹس بھی ہیں کلوٹس بھی ہیں اور ہمارے پاس کمرشل بھی ہیں تو اگر آپ انٹرسٹی ہیں تو ایونیو مارکٹنگ سے آپ اس کی بائنگ کر سکتے ہیں آپ کو سائٹ ویزٹ کرنا ہے آپ سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں ہم ابھی بلو ایریا سے پندرہ امیرات میں یہاں پہ پہنچے ہیں اور میرا خیال ہے جو ہی شام ڈھلے گی اور خاص طور پر سردیوں کی پرکنو سم جائے گا کچھ چیز ایڈ کر دوں کہ اس کا باقی اسلام بحث دو سے ڈگری کام ہوتا ہے کیونکہ اس کے اگر پہاڑی بھی دیکھیں بوٹینیکل گارڈلس آری پلانٹیشن کی وجہ سے یہاں پہ ڈگری کا ٹیمپریچر کام ہوتا ہے ٹیمپریچر بھی کام ہے اور جب ایک بھرپور زندگی جساں انٹرٹینمنٹ ہے یہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں یہاں پہ سینماس وغیرہ بھی سینماس وغیرہ بھی ہمارا ہے یہاں پہ پلانڈ ہے پلانڈ ہے ان کا جو لیک ہے وہ بننے جا رہی ہے تو ایک سے دو سال میں مزید گو کہ یہاں پہ ایک طرح سے زندگی بھرپور ہے اس وقت لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک سے دو سال کے بعد یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سامان جو ہے انشاءاللہ بندہ ہوگا کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو بس سر کمپلیٹ باقی تو پانی جو پانی کے ایشو ہے پورے پنڈ اسلامباد میں یہاں پہ پانی کا ایشو نہیں ہے اور ٹونٹی فور بی سیون آپ کو یہاں پہ ہر چیز آویلیبل ہے آپ کو باقی اور جو مجھے انہوں نے بات بتائی واتر ٹریٹیڈ ہے یعنی کہ نل کے اندر بھی آپ پانی پی سکتے ہیں ٹریٹیڈ واتر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے دس وز می فرس ویڈیو پارک ویو سیٹی ہم لاہور میں بھی جائیں گے اس کی بھی ہم آپ تک انفرومیشن پہنچائیں گے جو سینئر مینجمنٹ ہے پارک ویو سیٹی کی میں زہیب کا بہت شکر صدا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا سینئر مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہم ون ٹو ون سیشنز کریں گے اور پارک ویو کے بارے میں آپ کو انفرومیشن دیتے رہیں گے میرا نام اثر عباس ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں میرا نام اثر عباس اور میرا تعلق ایونیو مارکٹنگ کے ساتھ